موسیقی 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 اسلام علیکم ناظرین شیرنگ آف پروفیشنل وزٹم کے ساتھ میں ہوں علی رحمان خالد آج جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ ہنڈرڈ کلر ووڈ کٹ ریکارڈ بنا چکے ہیں ان کی ووڈ کٹ میں ایکسپرٹیز ہیں اور اس حوالے سے یہ بے شمار خوبصورت پینٹنگز بنا چکے ہیں ان کی پینٹنگز ہمارے ملک کے تمام بڑے بڑے اداروں میں بطور سووینئر اور بطور گفت دی جاتی ہیں جن میں آرمی پریزیڈنٹ ہاؤس پرائم نیسٹر ہاؤس اور یہ سب ادارے شامل ہیں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ووڈ کٹ میں ان کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا ایک انسی اے کا سٹوڈنٹ کیسے پینٹنگ کی فیلڈ میں گیا اور پھر ووڈ کٹ میں اس نے سپیشلائزیشن کی اور تھیسس کیا یہ سب باتیں ہم ان سے جانیں گے اس انٹرویو میں آئیے ان سے ملاقات کرتے ہیں بہت بہت شکریہ محبوب علی صاحب آپ نے ہمارے لئے وقت نکالا سر مجھے یہ بتائیے کہ یہ پینٹنگ کی اور آرٹسٹ ہونے کی ایک نئی جہت ہے ووڈ کٹ ہمارے لئے یہ نہیں ہے کیونکہ ہم اس سے شاید اس طرح سے متعارف نہیں ہے جس طرح سے ہونا چاہیے تھا اس کی طرف آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا اور یہ آرٹس کی کونسی قسم ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں یہ پانچ ہزار سال پرانی ٹکنیک ہے گرافک آرٹ کی ووڈ کٹ پرنٹ بیکنگ یہ اس ووڈ کٹ کو پہلے پرنٹ جو تھے نا وہ کرسچینٹی کے فروغ کے لیے اس کو استعمال کرتے تھے وہ ووڈ پہ کارونگ کرتے تھے اور کلے کے اوپر اس کا امپریشن لیتے تھے اور کرسچینٹی کے فروغ کے لیے اس کے جو نعرے مختلف جو میسیجز وہ لوگوں تک جاتے تھے پھر اس کے بعد پھر جب کاغذ اجاد ہوا تو پھر یہ کاغذ کے اوپر اس کی پرنٹنگ شروع ہوگی یہ ووڈ کٹ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ووڈ کے اوپر اس کو کارو کیا جاتا ہے اور کارو کرنے کے بعد اس کے اوپر رولر کے ساتھ انک لگائی جاتی ہے گرافک انک جو پرنٹنگ پریس میں استعمال ہوتی ہے اور اس انک سے پھر اوپر کاغذ رکھے اور کھانے والے چمچ کے ساتھ اس کو سمجھ گیا کیونکہ اس کی کوئی پرنٹنگ مشین نہیں ہے اس لئے وہ ہاتھ سے ہی سارا کچھ ہونا ہے کاروینگ بھی اور امپریشن لینا بھی پھر وہ جب چمچ سے اس پہ کاغذ کے اوپر جب رگڑتے تھے تو وہ جو کارو کیا ہوا امج ہوتا تھا وہ کاغذ پہ ٹرانسفر ہو جاتا تھا سر آپ نے انسی اے میں تعلیم حاصل کی مجھے یہ بتائیں کہ اس خاص شعبے میں آپ کا انٹرسٹ کب اور کیسے ڈیویلپ ہوا اس کے پیچھے کیا کہانی دی؟ یہ ہے کہ نیشنل کالج آف آرٹس پو یا پنجاب یونیورسٹی فائن آٹ جو بھی فائن آٹ کرتا ہے اس کو اس سبجٹ کے اوپر کام کرنا پڑتا ہے یہ ایک اسائنمنٹ ہے ہر فائن آٹ ایم اے کرنے والے کو یا نیشنل کالج میں پڑھنے والے کو یہ کرنا پڑتا ہے ایک سبجٹ کی کرنا پڑتا ہے ایک اسائنمنٹ اس کی ہوتی ہے مجھے بھی اسی طرح سے سکسٹی ایٹ میں جب میں فرسٹیئر میں تھا تو مجھے بھی کلاس کی ایک اسائنمنٹ ملی میں نے کی میرے کرنے کے بعد میرا ایک انٹریسٹ ڈیویلپ ہوا کہ مجھے یہ بڑا فیسینٹ کیا کہ یہ تو بڑا کمال کام ہے ایک انٹریسٹ کی بات ہے مجھے لائیکنگ کی بات ہے مجھے پسند آ گیا میں نے پھر اس کو جاری رکھا کلاس کی اسائنمنٹ تو کر لی اور اس وقت میں نے جو اسائنمنٹ کی تھی وہ لہور پرانا لہور اس وقت سکسٹی ایٹ میں شالمی میں ایک بہت پرانی بلڈنگ تھی جس کو میں نے جو ہمیں کلاس اسائنمنٹ ملی تھی کہ شہر لاہور کی کسی بھی ویو کو آپ وڈ کٹ کے ذریعے بنائیں تو میں نے بنایا اس سے پھر اس کے بعد ہمیں کلاس اسائنمنٹ ملی کیری کچر بنایا اپنا وہ بھی وڈ کٹ میں کرنا ہے پھر میں نے اپنا کیری کچر بنایا تو اس کو بھی میں نے وڈ پہ کارو کیا اور اس کا پرینٹل لیا اس طرح سے اور یہ کیونکہ کلاس اسائنمنٹ تھی سب نے کرنی ہوتی تھی مجھے یہ اچھی لگی میں نے اس کو فرسٹ یئر کے بعد سیکنڈ یئر تھرڈ یئر میں پھر میں نے اس کو جاری رکھا اپنی طور پہ یہ نہیں کہ پھر مجھے کلاس اسائنمنٹ دیتا تھا تو میں کرتا تھا میں اپنی پریکٹس کے لیے اپنی لرننگ کے لیے اس کو کرتا رہتا تھا سر عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان کو کسی فیلڈ میں انٹرسٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی دوست بھی مل جاتا ہے لیکن آپ وہ واحد ہیں پاکستانی جس نے اس پہ تھیسس بھی کیا اور اس پہ آگے اپنا کیریئر بھی پرسو کیا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی کوئی آپ کے ساتھ کیوں نہیں آیا ساری سب سے بڑی وجہ اس کی محنت ہے اس کے مشکل ہونے کی بات ہے اس کے صبر کی بات ہے کیونکہ یہ جو کام ہے نا یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک آپ کا دل جسمی نہ ہو آپ ایکزاست نہ ہو فوراں اس کو بڑی محنت سے بڑی مشکل سے اور بڑی جام فشانی سے کرنا پڑتا ہے اور وہ میں نے کیا اگر میں کیونکہ جو لوگ میرے ساتھ شامل نہیں ہوئے وہ صرف یہی تھا ان کا انٹریسٹ اتنا ہی تھا کہ کلاس اسائنمنٹ ملی ہے وہ ہم نے اس کے ایک اسائنمنٹ کر کے دے دی ہے اس کے نمبر مل گئے پاس ہو گئے بس کا تو میں نے اس کو جاری رکھا اس لیے پھر جب تھیسس کا ٹائم آیا جو چوتھے سال میں نیشن کالے میں ہوتا ہے وہ جو تھیسس ہے اس کے بعد پھر ہم پاس اور فیل کا وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے جو تھیسس جو تھا وہ اس کے جو ٹائٹل تھے نا جو سبجیکٹ تھے وہ اس وقت منسٹری آف ایجوکیشن جو تھی جس کے حفیظ پیرزادہ وزیر تعلیم ہوتے تھے انہوں نے ہمیں یہ سبجیکٹ منسٹری نے بیجے تھے نیشنل کالج کو کہ ان سبجٹ کے اوپر سٹوڈنٹ سے تھیسس کروا ہے تو جس میں میں نے جو سبجیکٹ سیلیکٹ لیا تھا وہ تھا ڈگنٹی آف لیبر اس کا اردو میں رکھا تھا نام محنت کی عظمت اس کو پھر میں نے مختلف موضوع جو اس کے اندر پوسٹر کی جو سائنمنٹ تھی اس میں میں نے پوسٹر اور ووڈ کٹ اور یہ سارے جو ہے نا وہ اسی میں ووڈ کٹ میں ہی کارو کی ہے اور اس کا سائز تھا فورٹی بائی سکس چینج اتنا بڑا ووڈ کٹ اس سائز میں اتنی بڑی شیٹ کے اوپر اس کو الٹا کارو کرنا پھر پرنٹ کرنا یہ ایک بڑا کام تھا اور کرنا بھی چمچے کے ساتھ ہے پھر ایک چیز اور پھر اس میں ایک اور میں نے چیز اضافہ کیا تیسیز اپنے میں کہ میں نے ایک بڑا ہورڈنگ ڈیزائن کیا جو ووڈ کٹ پرنٹ میں نے بنایا وہ انیس فٹ لمبا سارے چار فٹ چوڑا تھا وہ آج تک آج تک کسی نے بھی ایک شیٹ کے اوپر وہ کاغذ کے ٹکڑے نہیں جوڑے اتنی بڑی شیٹ مجھے پیکجز سے میں نے رہی رول تھا کاغذ کا جس کے اوپر میں نے اس کو پرنٹ کیا وہ میرے پاس آج بھی محفوظ ہے اور یہ ایک واقعی بڑی بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور یہ کوئی بھی نہیں کر سکا چھوٹے سائز کے بھی نہیں کر رہے ہیں تو اتنا بڑا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی نے سوچا بھی ہو سر آپ نے ہنڈرڈ کلر ووڈ کٹ کا ایک ریکارڈ بھی بنایا اس کے پیچھے کیا وجہ تھی اور آپ نے یہ اتنا مشکل کام کیا کیسے میری بیسک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں انٹریسٹ کی ہے کیونکہ میری دلچسپی تھی تو پہلے ووڈ کٹ عام طور پر جو ہوتے تھے وہ ایک کلر میں ہوتے تھے پھر میں نے ایک کلر کے بعد سوچا کہ اس کے اندر دو کلر بھی ہو سکتے جیسے ہم پینٹنگ کرتے ہیں تو پینٹنگ میں جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ میرا فصف اسی فیس میں دیکھتے ہیں ادھر لائٹ پڑ رہی ہے ادھر لائٹ ہون آئے گی ادھر ڈارک آئے گی پھر لائٹ آئے گی تو یہ سارے جو کنٹور بنتے ہیں انسانی فیس کی ڈروائنگ کرنے کے لیے یا کوئی بھی تصویر بنانے کے لیے تو اس کو میں نے اسی طرح سے ہی سوچا پھر میں نے ان میں رنگوں میں اضافہ کرنا شروع کیا پہلے میں نے دو رنگ کا پھر چار رنگ کا پھر آٹھ رنگ کا پھر بیس رنگ کا پھر چالیس پچاس کرتے کرتے پھر ایک تصویر میں نے بنائی وہ جو درون شہر موچی درازہ کے اندر وہ ایک بزار ہے جس میں مختلف وہ یہ پرانی بات ہے پتنگوں کا دور تھا وہ بھی ہیں لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں اس سین کو میں نے سیلیکٹ کیا کہ میں نے یہ بنانا ہے اس کے اندر چھوٹی سے چھوٹی ٹون بھی اور بڑی سے بڑی ٹون بھی ہر ایک ہی میں نے کارمی کی اور یہ تقریبا جو ہے یہ کوئی دو فٹ ڈائی فٹ تک کا سائز کا پرنٹ تھا اور اس کے میں پھر کلر بڑھاتا گیا بڑھاتا گیا فائنلی یہ پرنٹ جو ہے یہ ایک سال تین مہینے اور چودہ دن میں یہ مکمل ہوا اب آپ یہ سوچیں کہ اتنا سبر چاہیے کسی کے پاس کہ جو ایک ہی تصویر کے اوپر اتنی محنت کرے گا پھر میں نے اس لئے اتنی محنت کی میں نے کہا یہ اب ریکارڈ بن جائے کوئی کرے تو سہی نا یہاں تک آئے تو سہی نا پھر میرے دل میں یہ تھا اور وہ میں نے کر دیا اور وہ پرنٹ میرا بہت پاپولر ہوا سر یہ کتاب فائیو ڈیکیڈز آف ایکسیلنس یہ کب اور کیسے لکھی گئی اس کے پیچھے کیا ویجن تھا یہ جو کتاب ہے جب میں نے وڈ کٹ لوگوں کو نیشنل کالوج اف آرٹس پنجاب یونیورسٹی پاکستان نیشنل کانسل آف دی آرٹس مختلف جو آرٹ انسٹیوشن ہے جہاں جہاں بھی اسلام آباد میں بھی لاہور میں بھی جہاں پر گرافک آرٹ پڑھایا جاتا ہے اس گرافک آرٹ میں میں نے اپنی دیکھا کے لوگوں کو میں ورکشاپ کرواتا ہوں ان کو بتاتا ہوں سمجھاتا ہوں وہ ورکشاپ کرتے ہیں اور اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے میرے دل میں یہ خواہی تھی کہ میں اس فن کو زندہ رکھوں کہ میں نے اتنی محنت کی ہے پچاس سال لگائے ہیں میں نے اس وقت پچاس سال تھے جب یہ کتاب کا سلسلہ شروع ہوا تھا اب میرا یہ ففٹی تریئر چل رہا ہے کرنے کا اور میں ابھی تک کانٹیوٹی میں ہوں جب میں نے یہ سوچا میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں اس کو ایک کتابی شکل دی جائے اس کو جو میں کر رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں انہوں نے پھر ایک ذمہ لیا جو تو قریبا سال تک یہ چلتا رہا پھر یہ کتاب کی جب شکل آگئی پھر میں نے اس کا لی اوٹ ڈیزائن کیا پھر مختلف اس میں صرف وڈ کٹ ہی نہیں ہے اس میں آئل پینٹنگز بھی ہیں اب میں نے اپنے آپ کو آپ لیمٹ نہیں کی کہ میں وڈ کٹ وڈ کٹ تو میرا ایک سپیشل سبجیکٹ ہو گیا ایکسپرٹیز ہے لیکن اس کے علاوہ میں آئل پینٹنگ واتر کلر ڈرائی پیسٹل کیلیگرافی پینٹنگ کیلیگرافی ڈرائی پیسٹل پینٹنگ کیلیگرافی آئل پینٹنگ اور موڈرن پینٹنگ یہ سارے جو جتنے بھی فائن آٹ کے اندر جو جتنے بھی سارے کٹیگریز ہیں نا ٹیکنیکز ہیں ان ساروں پہ میں نے بہر حاصل کیا اور میں نے اس میں پینٹنگ بنائی پھر میں نے اس کتاب میں وہ بھی شامل کی کہ اس میں صرف وڈ کٹ کے بارے میں تو ٹیکسٹ ہے نا لیکن پینٹنگ کے تاکہ جو جس کو پا یہ کتاب ایک بنی ہے اتنے سالوں بعد اس کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو لوگوں کو یہ پتا چال جائے کہ میں صرف اپنے آپ کو وڈ کٹ کے اوپر لیمٹ نہیں کیا ہوا میں نے اور میڈیم پہ بھی کام کر رہا ہوں دوسرا میرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بھی سمجھ آ جائے کہ یہ نہیں کہ اگر کوئی وڈ کٹ کرتا ہے تو کچھ اور نہیں کر سکتا وہ اور بھی کر سکتا ہے اور ان کے انٹریسٹ کو ڈیویلو کرنے کے لیے اس آرٹ کو زندہ رکھنے کے لیے میرے ذہن کے اندر میرے لا شعور میں جو بات تھی وہ یہ تھی کہ میں ورکشاب کرواتا ہوں کالیج سے رابطہ کرتا ہوں ان کو کہتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کلاس آتی ہے ایک کلاس کرنے سے کام نہیں آتا پھر میں نے ان کو سوچا کہ یہ علم جو ہے نا یہ میں نے اپنے ساتھ نہیں لے جانا میں چاہتا ہوں کہ آنے والی نسل کو یہ علم ملے اور اس کے لیے یہی تھا کہ یہ کتاب کی شکل کے لیے پھر میں نے بات کی چکتائی ڈاکٹر سویل چکتائی صاحب سے یہ انہوں نے ان کو میں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ ہاں ضرور ہم ضرور چھاپیں گے پھر انہوں نے اس بات کی ذمہ داری لی انہوں نے چکتائی پبلک لائبریری بینائی ہوئی ہے جس کے پلیٹ فارم سے انہوں نے اس بک کو شائع کرنے کی ذمہ داری لی اور یہ جو ہے یہ انہوں نے پھر پرنٹ کروائی اس میں ان کا کنٹریبوشن یہ شامل ہے کہ اگر میں اس آرٹ کو زندہ رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں تو اس کے ان کی بھی معابنت اس میں شامل ہے کہ جس سے یہ آرٹ جو ہے نا وہ زندہ رہے سر جن لوگوں کا اس فیلڈ میں انٹرسٹ ہے ان کے لیے یہ کتاب کس طرح ایک رہنمائی فرام کرتی ہے اس میں تمام سٹیپس ہیں وڈ کٹ کرنے کے کہ کیسے کرتے ہیں ایک ایک سٹیپ ایک ایک ٹکنیک کس طرح سے یہ یہ کرنا ہے وہ سارا اس میں علم لکھا ہوا ہے دوسری بات یہ ہے کہ پہلے زمانے میں جب میں کرتا تھا تو ٹولز بھی ویلیبل نہیں اب مارکیر میں ٹول بھی ویلیبل ہیں آپ یہ دیکھیں کہ رولر نہیں ملتے تھے تو ربر رولر جو چھوٹے سائز کے رولر چاہیے ہوتے تھے تو میرے ایک استاد تھے استاد لطیف مرہوم جو پرنسپل شاکر علی کے بھی استاد تھے انہوں نے مجھے بتایا کہ جو سائیکل کی ٹیوب ہوتی ہے اس ٹیوب کا ٹکڑے کٹو اس کو لکڑی کے اوپر چڑھا ہو اس طرح سے کرو وہ کرتا گیا اور وہ رولر بن گیا پہلی دفعہ جب رولر بنا تو میں احران ہو گیا انہوں نے کہا بیٹا آپ ساری زندگی تجھے یہ کام دیں گے اور میں نے پھر اسی طرح سے کیا اب چائنہ سے بھی وڈ کٹ کے ٹول آ جاتے ہیں پاکستان سٹوڈنٹ کو آسانی سے ویلیبل ہے میری وقت میں آسانی سے ویلیبل نہیں تھا جو میں نے خود سے بنوائے تھے تصویروں سے دیکھ دیکھ کر اب کیونکہ چیزیں وہ آویلیبل ہیں اب شوق آویلیبل کرنے کے لیے یہ کتاب سب سے بڑی فائدہ مند ثابت ہوگی ان کے لیے سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ یہ سکھاتے بھی ہیں اور پڑھاتے بھی ہیں کہیں پہ یا آپ نے صرف بس پی ایش ڈی کے تھیسس پہ کام کیا ہوئے میں ایکچولی جواب کرتا رہا ہوں پہلے میں سینئر ڈریکٹر تھا فیملی پلاننگ اسوسییشن میں اس کے بعد میں ساؤت ایشیا پارنرشپ پاکستان انجیو ہے وہاں پر بھی ان کا کوارڈینیٹر بن گیا ان کا جو آر ڈپارٹمنٹ ہے اس کو ہیڈ کرتا تھا اور ان کی جتنی پبلیکیشن سی اس کی ڈیزائننگ اور پرنٹنگ کا کام میں یہ کرتا تھا یہ میری چاہر لیکن میرا انٹریسٹ کیونکہ وڈ گٹ تھا تو میں اس کو زندہ رکھنے کے لیے اپنے طور پر کوششیں کر کے مختلف کالجوں سے جہاں جہاں آرٹ پڑا آیا جاتا تھا میں رابطے کرتا تھا تاکہ میں ان کے ذریعے ان کی اجازت ان کے سٹوڈنٹ کو یہ سکھا سکو اور یہ میں اسی لیے کرتا تھا رہ گی بات کہ میں اس لیے یہ بیسیک میرا انٹریسٹ وہی تھا کہ لوگوں کو یہ کام آ جائے بس یہ اور میری کوئی دلچسپی نہیں تھی دوسری یہ ہے کہ پیر چھاکر علی میوزیم والوں نے بھی پی این سی نے بھی میری ایک ایگزیبیشن کروائی ریسٹرو پیکٹیف جس میں میں نے جتنا کام کیا تھا سارے کام کو انہوں نے سلام آباد نیشنل کانسل آف دی آرٹ میں ڈسپلے کیا پھر اس کے اوپر بیس کر کے پھر انہوں نے ایک کتاب چھاپی وہ انہوں نے چھاپی تاکہ انہوں نے بھی اس میں اپنا حصہ ڈالا کہ اس کو اس کو کانٹینیو رکھا جا سکے سر اب تک کی آپ کی میجر ایچیومنٹس کیا ہیں اور لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ان کا انٹرسٹ ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کس طرح سے کام کرے جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ میں ورکشاپ کرواتا تھا اسی طرح سے یہ جو کتاب ہے اس کتاب کے چھاپنے کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو ایک علم کی اویلیبلیٹی ہو جائے اور یہ کتاب جو چھپی ہے اس کو جتنے بھی پاکستان میں جو لیبریریز ہیں آرٹ جہاں پڑھایا جاتا ہے اور جو یونیورسٹی اور کالیج ریبل کی ہے یہ ساری کتابیں وہاں پر جا رہی ہیں فری آف کاسٹ جا رہی ہیں اور یہ چکتائی پبلک لیبریری والے سب جگہ یہ ایشو کر رہے ہیں ان کو دے رہے ہیں تاکہ سٹوڈنٹ جو ہے نا وہ اس سے مستفیض ہو سکیں اور کر سکیں جہاں تک تلگ ہے نا میری پینٹنگ کا انٹریسٹ کی بات ہے تو ایک امریکن کانسلیٹ یہاں تھی الیزبت ٹروڈو وہ چلی گئی ہیں انہوں نے میرے بارے میں کہیں سے پڑا پھر انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا کہ میرے یہ جاننا ہے کہ پاکستان میں ایسا کون بندہ ہے جو اتنی محنت سے لگا وائی وڈ کٹ کرنے پھر انہوں نے یہ کہا کہ وہ میرے سٹوڈیو میں آکے گھر میں میرا سٹوڈیو ہے وہاں آکے مجھے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں پھر وہ کونسلیٹ سے میرے گھر آئیں جو سیکیورٹی والا نے بتایا یہ پندرہ منٹ کے لیے آئے رہی ہیں اس سے بعد واپس چلی جائیں گے وہ تین گھنٹے تقریباً رہی میرے گھر انہوں نے میرے پرنٹ بناتے ہوئے دیکھا ایک ایک چیز یعنی کہ میں سوچتا ہوں کہ وہ کیونکہ یہ گرافک میڈیوم یورپ میں زیادہ پاپولر ہے اس لیے وہ ان کا بھی انٹریسٹ ہے اور اسے فیسنیٹ ہوئی پھر وہ اس نے مجھے کونسلیٹ انوائٹ کیا میری تصویریں بھی خرید دی انہوں نے جو ساتھ امریکہ لے کے وہ چلی گئی ہیں لے کے چلی گئی ہیں پھر یہی پینٹنگ میری پینٹنگ وڈ کٹ یہ پریزنٹ ہاؤس میں پارلیمنٹ میں پرائیم منسٹر ہاؤس میں جو انٹرنیشنل گیسٹ آتے ہیں گورنمنٹ کے ان کو دی جاتی ہیں مثلا درائی پیسٹل کے ساتھ کیونکہ میرا انٹرنس وال سٹی آف لاہور بھی ہے اس میں میں نے ایک درائی پیسٹل بنایا تھا جو گورنر مقبول صاحب نے ان کو پرنس چارلس کو پریزنٹ کیا مجھ سے لے کے اور پرنس چارلس نے جب دیکھا تو یہ گورنر صاحب اسے ایکسپلین کر رہے تھے کہ ہم اس طرح سے یہ آرٹس بناتا ہے انہوں نے کہا آپ نہ بتائیں مجھے پتا ہے کیونکہ میں خود بھی درائی پیسٹل کے ساتھ تصویریں بناتا ہوں اور یہ تصویر اتنی مجھے پسند ہے یہ میں بکنگم پیلس میں لگاؤں گا یہ میری طرف سے شورٹی ہے کیونکہ میں اس کو ایسے نہیں رکھوں گا تو مقصد میرا یہی تھا کہ میں کسی نہ کسی طرح سے اس آرٹ کو زندہ رکھوں سر کاسم علی شاہ صاحب کے اپنے لیکچر سنے ہوئے ہیں ان کے کام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے میں کہے جی کاسم علی شاہ صاحب جو ہے نا لوگوں کے شعور کو بیدار کرتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہے یہ اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو کہ اندر ایک اویرنیس پیدا کرنا ایک دلچسپی پیدا کرنا اور لوگوں کو بتانا کہ سچ اور جوٹ ٹھیک اور غلط یہ ساری باتیں بتانا یہ بڑا کام ہے یہ صدقہ جاریہ ہے جس کو سمجھ کے وہ میں سمجھتا ہوں یہ جب بھی وٹس فیس بوک پہ بھی ان کے آتا ہے میں دیکھتا رہتا تھا یہ بڑی بات ہے یہ قابل تعریف بات ہے بہت بہت شکریہ محبوب علی صاحب آپ نے ہمارے لئے ٹائم نکالا ناظرین مجھے امید ہے کہ جو لوگ ان کے کام کے بارے میں جو کہ ایک انتہائی منفرد کام ہے وڈکٹ کے حوالے سے وہ جاننا چاہتے ہیں ان کے لئے انٹرویو انتہائی مفید ثابت ہوگا اپنا بہت ہی خیال رکھے گا اللہ حافظ